تو سعید بھائی اس کے بعد جواب کیوں نے دیا ہونے میرا جواب دیتے ہیں نا جب آپ کو انجینئر کے میں نے کال کیا ہے آٹھ یا نو منٹ کال میں بات ہوئی ہے ان سے ساری باتیں تیپ آئیں گے ہیں وہ ریکارڈنگ میں نے آپ کو بھیجی ہے بات کی فکرہ آؤ اگر تمہیں ہے تو زور کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کو میری طرف سے ایک تو شکریہ ادا کر دیں اور دوسرا سعید بھائی سے کہیں کہ سعید بھائی دیکھیں آپ پہ جب برا وقت آیا ہے کے پی میں مراد کے جنوز کے اوپر حملہ ہوا ہے تحریک اللہ بھائی کا اگر کوئی سربران یا میں اگر کوئی افیشل بیان دیں گے تو وہ ویلیڈ ہوگا کسی اہرے گہرے بندے کا افیشل بیان ویلیڈ نہیں ہوگا وہ بھی آپ ان کی وائز سماعت فرما سکتے ہیں تو آپ دورتاتے ہیں جو موقع ہوگا ہے انشاءاللہ وہ ہم اب دنگے کی چھوٹ پر بیان کر دیں اور نہ کسی کال فون پر اپنا تبدیل کریں گے جو کہیں گے عام بندہ تو شٹیج کے بغاست نہیں جا سکتا عام بندہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا عام بندہ تو مائی کو بھائی طرح کچھ نہیں کر سکتا مطلب آپ رلے ہوئے ہیں شخص کے ساتھ اور ہاں آپ اس لئے رلے ہوئے ہیں اگر یہ شخص انٹریز نے موزن مرزا کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے مطلب ان کو قطر کرنے میں کمیاب ہوتا ہے یا کوئی ایسا چین کرتا ہے تو آپ غازی کا جنڈا لے کے اس کے پیشے آپ کھڑے ہوں گے ابھی آپ اس کے خلاف موقع اس لئے پیلن دے رہے تھے اگر یہ کوئی ایسا کیرٹ ایریا ہوگا تو ہم اس کو غازی بنا کے آپ سے معاملات اس کے معاملات پر بات ہوئی ہے ابھی تاہا بھائی سے کہ سارا یہ شخص اور سارا اب صبر کر دیئے ہماری حکومت آئے گی ہم صاحب سے پہلے انجینر کو لمح پائیں گے یا تو آپ کے نا یا یہ شخص ہمارا ہے ہم ٹی ایل پی والے ہیں ہم ہی ہیں اس کو جو چیمہ کیا نام ہے اس کا حماد چیمہ کو مروانے والے مطلب تشدد کروانے والے ہم ہی ہیں انجینئر کی گھر کے اس کی اکیڈمی کے باہر پشاب کروانے والے ہم ہی ہیں انجینئر کو گالیے دلوانے والے ہم ہی ہیں انجینئر 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 کی لپ لپ لگانے والے ہم ہی ہیں جب جس علماء سے بات ہو رہی ہے کسی بھی ٹاپک پہ انجینئر 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 انشاءاللہ ہم لیں گے اس کو پھر آگے ہوتی گورنمنٹ میں مردے کو بھی دیکھ لیں گے نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں مرزا شاہدیب جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں ایسی عمومن ویڈیو ایسی بنائے نہیں کرتا لیکن آج کیریکٹریہ سب کوئی پیش آیا ہے جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹیم کے اول میں نے ایک انٹریویو رکارڈ کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جو ان کا تعلق جہلم سے ہے ان سے ایک انٹریویو رکارڈ کیا تھا اور اس انٹریویو کے بعد ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور کافی دیر ہم بیٹھے بھی ہیں اور ہماری اس بات پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم تمام جو مقاتب فکر ہیں ان کو اکٹھا کریں جو ان میں اترازات ہیں ان کو کلیر کیا جائے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے اسی معاملات کو لیتے ہوئے میری بات ہوئی تھی حافظ سعید حسین رزوی جو خادم حسین رزوی سب کے بیٹے ہیں اور تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ ہیں جب میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کچھ ڈسکشن کی اور ان سے بات کی کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹریویو کر کے ہوں جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں لبائک سٹو فیڈرشن کا بھی صدر رہا ہوں اور تحریک لبائک پاکستان کے جو شوشل میڈیا کے اکاؤنٹس مطلب لبائک سٹو فیڈرشن کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ میں خیڈل کیا کرتا کافی ٹائم تو میں نے ساتھ دوسرہ نیدی ساتھ رابطہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا آپ کے بارے میں یہ یہ اقتلافات رکھتے ہیں اور اگر آپ ان اقتلافات کو دور کریں تو ایسا ممکن ہے کہ جو آپ کے دل میں ان کے بارے میں اقتلافات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے جو ان کے دل میں آپ کے بارے میں اقتلافات ہیں وہ بھی دور کیا جائے تو ایزا تین اقتلافات میں ان کے ساتھ میں رکھے تھے آپ نے ویڈیو سنی ہے پہلے جو اعتراضات کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہ یہی تھا کہ چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے لہور سے اور تمام مقربہ فکر سے ان کو چھپنا روکا جائے یا اس معاملات یہ جو ایک چپٹر ہے یا ایک واقعہ اس کو کتابوں سے نکالا جائے جب سادہ حسین رضوی صاحب سے اس ٹاپک پر بات ہوئی تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا میں انشاءاللہ ان کی وائس بھی ساتھ لگا دوں گا آپ سن بھی لیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جو پرانے بزرگوں کی یا ہماری یا جو کوئی اتاہیاں گلتی ہیں یا کچھ چیزیں ہیں ان کو درگزر کر کے معاف کر کے کیونکہ وہ بزرگ اپنا معاملات اللہ کے پاس لے کے پہنچ چکے ہیں جو ہمارے معاملات ہیں ان کو دور کر کے ہمیں حتم نبوت پہ اور ان تمام معاملات پہ کٹھا مل کے بیٹھنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں یہ رائے دیئے یہی بات میں نے انجینئر صاحب سے کی ہے کہ سر پہلے جو آپ کا سوال تھا اس کا انہوں نے یہ جواب دیا سادوسر رضوی صاحب یہ کہتے ہیں اب یہ وائس سننے درہ سر بابا جی نے ہمیں بتایا ہم نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ہم ان کے ایمان کے سامنے نہیں ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر آؤ اگر تمہیں ہے تو حضور کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں یہ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ساری باتیں میرا بھی ماضی اور میرا ان کا بھی ماضی وہ لکھ دیا گیا تو سارا کو لکھ دیا گیا ہے اس سے ہم ساروں سے توبہ کر کے اپنے بڑے چھوٹے اعلانیاں گناہوں سے توبہ کر کے یہ آتے ہیں کہ حضور کی ذات پر جمع ہو جنہوں نے جو کہا اگر امیر المجاہدین نے جو پیش ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہو چکے ہیں ہم اپنے عمل کے جواب دیں کہ ہم نے پیچھے سے کیا گیا وقت کرنے دینا کہ وہ ساری اپنی باتیں کرنے جو اس کے اندر وہ باہرنے پھر اس نے جانا کہا ہے یہ سارا میرے آقا امیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صدق مصد یہ کہ تم نے سارا کچھ بیان کر دیا کھول کے آؤ اسے تو نہیں پیان دینا نہیں بات ہے آج تکر تمہارا کہا ہے جیسا کہ آپ نے وائی سنی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ سعاد عسیہ نظری صاحب کا اس پہ یہی محقف تھا کہ ہم ان باتوں کو بھول کر اکٹھے ہو کر سب ختم نموات پہ کام کریں ٹھیک ہے جب یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچی ہے اور میں نے واقعی حدی پہنچائی ہے کہ سار آپ کا یہ اعتراض تھا سعاد عسیہ نظری صاحب یہ کہتے ہیں تو آگے سے انجینئر صاحب نے تہہ دل سے ان کو انوائیڈ کیا کہ سار آپ آئے ہمارے پاس جیلم آئے بیٹھیں انشاءاللہ ہم ان سارے معاملات پر ایز اپ پولٹیکل لیڈر آپ آئے میرے پاس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس بیٹھیں میں انجینئر صاحب کی لاش میں وہ بھی وائس لگا دوں گا آپ وہ بھی سن لیجئے گا پہلی بعد انہوں نے ہم سے ڈن بھی کیسے کہ انشاءاللہ ہم ان معاملات پر بیٹھیں گے انشاءاللہ شاید آگے چل کے ساتھ بھائی ہمارے ساتھ اس پر تعاون دیں جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ساد حسین عزیلی صاحب جو آج کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں باپ تو بڑی ساد کی زندگی گزار گیا اور ساد بھائی بڑی بڑی امیر گاڑیوں میں اور بڑی بڑی میں کی گاڑیوں میں سوری پھرتے ہیں تو یہ گاڑییں کہاں سے یہ سوال بھی میں ساد حسین عزیلی صاحب نے رکھا انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا میں وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے لاشٹ میں لگا دوں گا کہ انہوں نے کہاں بھائی جتنی بھی گاڑییں ان سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے ان کی اپنی وہی ڈائڈ کی جو گاڑی ہے حادم حسین عزیلی صاحب کی وہ انہی کی ملکیت ہے اور باقی جو گاڑییں وہ عوام ایزا محبت میں عقیدت میں لے کے آتی ہے چلیں یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان سوالات کے بعد ساد حسین عزیلی صاحب سے میں نے دو سوالات پوچھے ہیں جن پہ جو مین مقصد ہیں اس ویڈیو کی پہلا سوال میں نے ان سے پوچھا ہے جیسا کہ اس ٹیم تازی تازی پیر افضل قادری صاحب کی ویڈیو شوشل میڈیا ہے بہت زیادہ وائرل کر رہی تھی کہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کا سر چاہیے اور جو شخص اس کا سر لاغے دے گا میں اس کو پانچ لاکھ ہر بیائی دام دوں گا اور وہ اپنے آپ کو ٹیل پی کا اضابانی بتاتے ہیں جب یہ سوال میں نے رکھا ہے ان کے سامنے ساد حسین عزیلی صاحب کے سامنے تو انہوں نے صاف انکار کیا بھائی دیکھیں تحریک اللہ بائی کا اگر کوئی سربران یا میں اگر کوئی افیشل بیان دیں گے تو وہ ویلڈ ہوگا کسی ایرے گیرے بندے کا افیشل بیان ویلڈ نہیں ہوگا وہ بھی آپ ان کی وائی سماعت سرما سکتے ہیں ابھی جو اچھا سٹیٹمنٹ دیکھیا تحریک اللہ بائی کے ایک اور چیز پٹے ڈل گئی ہے افضل قادری صاحب کی ان کے سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے اس سے تحریک بدنام ہوگی تحریک کے بندے ہیں لیکن پوری دنیا کا پتہ ہے کافی عرصے تھے وہ تحریک اللہ بائی سے سائر پہ ہوگئے ہیں حادم صاحب کا زور میں جی 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 تو کیا کہتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس بارے میں کس بارے میں یہ جو انجیس ہاں کے بارے میں نے کہا کہ ان کا مجھے سر چاہیے میں نے یہ سنا تھا کہ بھر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج چیز ہلائیں گے نہیں 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 ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے میڈیا میں جو اس کا سر دے گا مجھے میں اس کو پاہنچ لاکر پیا دوں گا ہاں جی مجھے وہ واجب القتل ہے خطوہ دے دیئے وہ واجب القتل ہے جو اس کا سر لاکر دے گا مجھے میں اس کو پانچ لاکر پائی نام دوں گا ایسا یار کر رہا ہی ہے ریکارڈ کروای ہے ریکارڈ کروای ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ سب سے وائنل ویڈیو رہی ہے وہ اچھا تین دن سے آپ کو بتایا آپ کو نہیں پتا نہیں پتا خیر وہ آپ کی بار مگر دیکھیں نا میں آپ کو ایک ایک چیز پوچھنے آپ سے ان میں تحریکل آئی کردو کا دن مامر گئی ہے نا یہ تو آپ دلتا تھے اور نہ کسی کال فون پر اپنا تبدیل کریں گے جو کہیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ بات جب میں نے انجنئر صاحب سے کی ہے اس ٹیم ذرا کافی زیادہ فی آرز یہاں سے بھی ہو رہی تھی وہاں سے بھی ہو رہی تھی تو انجنئر صاحب نے کہا شاہد ہے بھئی آپ کیا کہتے ہیں میں کہا سار دیکھیں ٹی ایل پی کا اس معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو آپ ٹی ایل پی کے کسی بھی مطلب سعاد بھائی پر یا کسی کیونکہ ٹی ایل پی کا انام یوز کر رہے تھے بار پر بات یہ ہے کہ ان کو میری طرف سے ایک تو شکریہ ادا کر دیں اور دوسرا سعاد بھائی سے کہیں کہ سعاد بھائی دیکھیں آپ پہ جب برا وقت آیا ہے کے پی میں مراد کے جنوز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ پورے جوبن پہ تھی تو میں نے آپ کے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں کے زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایکسیکٹلی اس دن میری ریکارڈنگ ہوئی تھی کہ جبکہ ریکارڈنگ سے جسٹ پہلے وہ تیسرا مرڈر اٹیمٹ کرنے والا پتہ پکڑا ہوا تھا ہم نے اور مجھے اتنا غصہ تھا لیکن میں نے وہ غصہ نہیں نکالا میں نے کہا نہیں یار میں نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں نے میرا وہی موقع بات جو بریل بیوک ہے تو میں اگر ان کی نظر میں گمراہ بھی ہونا تو میں ان سے تو زیادہ گمراہ نہیں ہونا جن کے ساتھ کی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آئے جل ہم تشریف لائیں ہمارے پاس کھانا کھائیں ڈینر کریں ہم لادہ سے ان کے لیے اکیڈمی کھولیں گے اور ان ڈیکلیڈ کریں گے اگر سکیورٹی کو ایشو ہوا تو کوئی مستہ نہیں ہے تشریف لائیں ہمارے پاس ہمارے بھائی ہیں وہ تو ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں مجھ سے تو چھوٹا ہے عمر میں ہاں جی ہاں جی کیونکہ ساتھ بھائی سے بات ہو رہی تھی میری ہی ہو رہی تھی ایسا میں انجینی صاحب کا سٹوڈنٹ بات کر رہا تھا یا ساتھ بھائی کی طرف سے بات کر رہا تھا بات ہو رہی تھی میں وائی ساتھ لگا دوں گا جب پروف آ جائے گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھا جب ساتھ بھائی نے کلیر کر دیکھ بھائی ہماری طرف سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ کیونکہ ساتھ بھائی نے جب میں نے بات کی اب سنیے کہ ساتھ بھائی نے حیران ہوگا کہ اچھا ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے ساتھ بھائی کو ایسا ظاہر کی انہوں نے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ افید افضل قادری نے اسٹرم کیا سٹیٹمنٹ دی ہے واللہ وہ عالم ایسے تو پوری دنیا نے وائی آئی ڈیو سنی ہے ویڈیو سنی ہے افید افضل قادری صاحب کی شاید ساتھ بھائی نے نہ سنی ہو اچھا انہوں نے کہا بھائی مارا اس معاملات سے کوئی تعلق نہیں آ مجھے وہ ویڈیو بھی دیں میں بھی ایک بار سماتھ فرموال ہوں لیکن سٹیٹمنٹ وہ ویلڈ ہوگی جو ساتھ حسین رزوی ہود دیں گے ہم نے اس چپٹر کو کلوز کر دیا پھر میں نے ان سے دوسری ایک سوال کیا میں کہا ساتھ حسین رزوی صاحب ایک چیز بتائیں ایک شخص ہے ایسے میں اس کا نام لینا گوارہ بھی نہیں کرتا لیکن آج کریٹریہ ایس آیا ہوا ہے اب نام آپ نے سنے ہی ہوگا ایس سن باکسر جس نے کچھ ٹائم قبل انجینر صاحب کے سٹوڈنٹ پر بھی ان کو تشدد کا انشانہ بنایا تھا اور وہ شخص ایزا انجینر صاحب کی اکیڈمی میں بھی کافی حرکات کرتا ہوا آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں شوشل میڈیا پر گالی گلوچ کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے تو آج سے ون منت قبل جب میں نے اس ساتھ بھائی سے بات کی میں کہا ساتھ بھائی اس کا ٹی ایل پی سے کیا دلگ ہے کیونکہ اس کی کافی ریکارڈنگز ایسی شوشل میڈیا پر چل رہی تھی جو کہ ٹی ایل پی کا وہ ایزا ممبر اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ٹی ایل پی کا ممبر ہوں میں الیکشن لارڈ ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو میں نے وہ ساری وائز ساری ویڈیوز ساتھ بھائی تک پنچی ہیں میں ان کو پنچائی ہیں واقع میں کہا ساتھ بھائی یہ دیکھ لیں ساتھ بھائی نے کہا ایسے کوئی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ مجھے ویڈیوز بھیجیں میں اس بارے میں مزید پتا کرو لیتا ہوں جب ان کو تمام ویڈیوز بھیجی گئی ہیں اور اب آپ بھی یہ آڈیوز مات فرمالیں وہ اپنے آپ کو ٹی ایل پی کا ممبر کہہ رہا ہے ایسی چوت ہماری ہم ٹی ایل پی والوں نے ان کی یہ سمجھتے رہے کہ باکسر تو تو ٹی ایل بی کا ہے ہی دیکھ نہیں میں نے نہیں چھوڑا میں نے مجھے کیا رہے گئے وہ اس کے لیے اس میں آؤ تو میں نے کہا ساں نہیں نہیں میں آنا کر رہے پیٹی اس پر کچھ کو سیٹس بگایا اجسٹ ہوئی تو مجھے میر بنانا لہا ہول کا اگر دل کیا تو برنا مجھے شوق نہیں ہے صحیح نہیں الیکشن کے بعد جو معاملات ہیں تو وہ ابھی الیکشنوں سے پہلے ہی معاملات ہو جائیں گے وہ آپ چھوڑ دو الیکشنوں کی جب رینلیاں نکلیں گے جیل ہم سے بھی گودریں گی اچھا صحیح تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے الیکشنوں سے پہلے ہی معاملات ہو اور میں سے بھی سنے آئے کہ پچاس سیٹیں آفر کر رہی ہے ان کو آفر ہو رہی ہے پچاس سے ساٹھ ٹی ایل بی کو اسٹیبلی پرنٹ ہاں جی اچھا صحیح اور پھر ہی اس کے بعد اگر میں دس پنوہ سیٹیں ہی مل گئی پھر سوچو کہ مرزے کا کیا بدے گا جی جی جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹی ایل بی کا ممبر بھی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا اور کافی ایسی چیزیں ہیں اس کی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا جب میں میر بن جاؤں گا یا یہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو ماریں گے نعوذ باللہ ممدالک یہ ساری چیزیں میں نے جب ساتھ بھئی جیسکس کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس شخص کو نہیں جانتے ہم نے اسی ٹائم اس معاملے کو رفا دفا کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب جب ساتھ بھئی کی ریکارڈنگ موجود ہوگی ہے ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ایسن باکسر پر کروائیں ٹھیک ہے ایسن باکسر پر ایف آئی آر ہوگی بعد میں ایف آئی آر کا کیا بنا وہ معاملات نہیں ہیں اسٹا ہم ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایف آئی آر ہوگی ٹی ایل پی کا نام ساتھ انجینئر صاحب نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی کہ سارا ہماری سادہ حسین ریزویر صاحب سے بات ہو چکی ہے اس معاملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں ہم موٹیویٹڈ تھا کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیم ہیں مسئلہ ہتم ہو گیا لیکن اب جبکہ لانگ مار چل رہا ہے اس کے اندر وہ شخص ہمیں دکھا گیا ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے وہ شخص وہ جو سب سے آگے کھڑے ہو گئے نعرے بھی مار رہا ہے نعروں پہ اتراز نہیں ہے اتراز کس بات پہ ہوگا چند دن قبل اس کی ایک آرڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کچھ چینلوں سے لیک ہوتی ہے اس کی جس میں وہ نعوذ باللہ من ذالک امام مہندی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے اور ایسی جب اس نے گالیاں دی ہیں انجینر صاحب کی مجھے کہا اللہ یہ سار یہ شخص گالیاں دے رہا ہے اور دیکھیں آپ یہ شخص وہ ٹی ایل پی کیا ہے اور سعاد بھئی کہتے ہیں ہمارے کو تعلق نہیں ہے اور یہ شخص سپورٹ کیا گیا ہے جلسے سے اور نعرے مار رہے ہیں اور سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے ابھی ہم نے کہا چلیں ہمیں رابطہ کرتے ہوں میں نے فل فور سعاد حسین ردوی صاحب سے رابطہ کرنے کوشش کی ان کو کالز کی ان کو میسج کی لیکن کوئی رپلائی نہیں ہے چلو میں یہ ہی کہا دوں وہ دردنے میں مصروف سے یا اس میں سوری لانگواری مصروف سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا لیکن ہماری کافی انتظامیہ کی بندوں سے رابطہ ہوا ہم نے ان کو کہا سر یہ شخص جو امام بیندی کو گالیاں نکار رہا ہے اور سعاد بھائی کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ نے اس کو مائک پکڑایا ہوئے اور یہ نعرے مار رہے ہیں تو ان کی طرف سے میں یہ کہا کہ سر پہلی بات تو وہ چلا گیا ہے دو دن ہی آیا ہے اب ہم صحیح ابھی بات کر رہے ہیں اگر ہم پہلے بات کرتے تو ہم اس پہ ایکشن لیتے میں وہ بھی بائیس آخر میں لگا دوں گا ان کی ویڈاوڈ پرمیشن ہے لیکن مجبوری ہے حقیقت دکھانا ہمارا فرض ہے میں نے ان سے عرض کیا سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور جتنا میں ساتھ رہا ہوں اور سارا معاملہ رہا ہے آپ اس میں بات شیط بھی ہوئی ہے رات کو اس نے یہ اپنا تعرف بھی کیا ہے اس نے دیا جی میں وہ ہوں میں فلاں ہوں میں نے انجینر کے خلاف یہ کیا وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہمیں رات میں پتہ ہوتا کہ وہ بندہ کیا ہے تو ہم اس کو جانے نہ دیتے سسن یہ ہے کہ میں معلوم ہی نہیں تھا یہ تو ابھی آپ نے کہا ہے تو ہمیں معلوم پڑھا ہے تو باقی انہوں نے مجھ سے ویڈیوز لنک بھی مانگیں میں ان کو اب لنک بھی شیئر کرنے لگا ہوں تو ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو کہہ رہے ہیں سر وہ شخص چلا گیا لیکن اس شخص کی ایک سٹیٹمنٹ اپلوڈ ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے امام مہدی کو گالی نکالی میں کوئی شیعہ حضرات کا کوئی باروہ امام ہے اس کو گالیاں دے رہا ہوں چلے سر بات وہ یہ کان یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں شیعہ حضرات کا باروہ امام کون ہے بتائیں نہ آپ بتائیں میں نے بتاتا آپ بتا دیں امام مہدی امت کا امام ہے ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں وہ بھی باروہ امام مانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس نے کہانی یہ کروا ہے یہ میں نے غائب امام کہا یہ کہا وہ کہا کہانی کروانے کی کوشش کی لیکن عوام پاغل نہیں ہے چلیں ہم اس شخص کو کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ شخص اس ٹیل بی کے جلسوں میں موجود ہے تو اس پہ ایکشن وہی لیں گے اور یہ اپنے آپ کو ٹیل بی کا ممبر کہہ رہا ہے ایزا ٹی ایل بی ورکر کہہ رہا ہے ایزا بہت کچھ کہہ رہا ہے آپ نے آڈیو میں اُت کی وائس میں سماعت فرما لی ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ساتھ بائیزے سے مرابی رابطہ نہیں ہو رہا لیکن باقی انتظامیہ سے رابطہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ساتھ اس شخص کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سر وہ آپ کے جلسوں میں مجود ہے اگر تعلق نہیں ہے اس کو نکال لیں نہیں سر ہم اتنے ہزار لوگ ہیں ان کو کیسے نکال لیں اور سر ایک شخص مطلب جو گستا مطلب انجینئر گستاہ ہے یہ شخص گستاہ نہیں مطلب ساری گستاہیوں کے فتحے انجینئر ممدلی مرزا کے لیے ہیں باقی کوئی جو مرضی کرتا رہے اس کا وہ کوئی گستاہ نہیں ہے مطلب مسئلہ صرف انجینئر صاحب کی گستاہیوں پر ہے مگر جب انتظامیہ سے ہمارا رابطہ ہوا رابطہ فیل ہوا لیکن پھر ہم نے ایک شخص سے رابطہ کیا جس کا نام ہے تہا چیما میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں کلیک ہیں میں نہیں چاہتا ہوں ان کا نام یہا لوں لیکن ہم مجبوری ہے جب ان سے رابطہ کیا گیا آر ڈیو ریکارڈنگ موجود ہے لگاؤں گا ٹینشن لینی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ریکارڈنگ لگاؤں گا تہا چیما صاحب سے بات کی کہ تہا چیما صاحب یہ معاملات ہیں تو وہ شخص موجود ہے وہاں پہ تو انہوں نے ایک بات کی شدیب بھائی چھوڑے ابھی جاری ہے لانگ بار جاری ہے لانگ بار کے بعد بات کرتا ہے لیکن مطلب اگلے مہینے جب لانگ بار شتم ہو ہو رہا ہو کوئی بتا نہیں اچھا مطلب تب تک وہ گستاخ اندر رہے جو مرضی کرے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا میں نے کہا تہا بھائی خدا کا نام ہے کچھ دیر بعد ان کے کال اسی کال میں وہ کہتے ہیں مجھے شدیب بھائی ہم نے سنیا کہ اس کا رجوع آگیا میں کہا سر وہ رجوع نہیں آیا وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے بر میں امام کو غالی نکالی امام میں نہیں کونہ نکالی میں نے کہا چلو یار اس ماملے اس کو اپنی تھرٹ کرو گے جب وہ ساتھ بھائی نے کہا دی ہمارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انجینر صاحب کی جب اف ایر کروائی گئی ہے تب اس کا نام لکھوایا ہے لیکن ٹی ایل پی کا نام نہیں لکھوایا اب وہ ٹی ایل پی کا ممبر ایدہ ٹی ایل پی ہر چیز اس کے شوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا میں ٹی ایل پی کہوں میں ٹی ایل پی کہوں میں ٹی ایل پی اسپی ایکشن کیوں نہیں لے رہی میں نے ایک انٹرویو کیا ہے انجینر محمد مرزا سے تو میری ساتھ سار کی میرز کو اٹھا گیا آپ نے خون میں ڈالا ہے اور فیل فون ایک لیٹر جاری کر دی اس شخص کے لیے آپ لیٹر بھی جاری بھی نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتی چورا رلی ہے ہمارے پنجابی میں یہی کہتے ہیں مادت میں گالیاں نہیں دیتا لیکن یہ ایک مثال ہے اس کو گالی میں نے لکھ لیا تاہا چیما صاحب بات کرتے کرتے ہیں آقا آخر میں کہا کہتے ہیں شدے بھائی یہ بھی چھوڑے نا اگلے الیکشن میں میں انشاءاللہ سیٹیں ملنے والی ہیں اب میں لاؤں مارچ مارا ہونا ضروری ہے لاؤں مارچ کامیاب ہونا ضروری ہے یہ چیزیں مطلب انہیں سیٹوں کلیر کرتا ہوں کوئی تعلق نہیں میرا ٹی لی پی سے کیونکہ یہ چیزیں سننے کے بعد جب ٹی لی پی کے اتنے بڑے بڑے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں سار ہمیں مطلب ووٹیں چاہیئے ہمیں مطلب جا کے اب ساری دنیا پی ٹی جائی والے ساتھ بھائی کو چابی والے کھلو نا کیا 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 کہتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں یہاں آپ غلط کر رہے ہو ہمارا ساتھ بھائی سے بڑا کن ایکشن لیکن یہ چیز ہم نے خود دیکھی یہ ترہ بڑا یوٹن سات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں اور آپ کے سم نے وہ شخص کھڑا ہوگے نا رہے مار رہا ہے آپ کے سم نے کھڑا ہوگے وہ چیزیں ارکات کر رہا ہے اور آپ یہ گولین دے سکتے کہ میں نے غور نہیں کیا یہ نہیں کیا آپ کے سم نے کھڑا ہے وہ ہاں جی اور انتظامی آپ کے ساتھ رلیو یہ ہے اس کے ویڈیو ساتھ لگا رہا ہوں ویڈیو دیکھیں جب یہ شخص اس کو کچھ انتظامیوں کے لوگوں نے سٹیج سے آگے آتے ہوئے تھوڑا سائیڈ پہ کیا ہے تو آپ ہی کے انتظامی مطلب وہ بھی جانتے ہیں اسے اور اس کو آگے کیا ہے انہوں نے مطلب عام بندہ تو سٹیج کے بغاست نہیں جا سکتا عام بندہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا عام بندہ تو مائیکو بھی طرح کچھ نہیں کر سکتا مطلب آپ رلے ہوئے ہیں شخص کے ساتھ اور ہاں آپ اس لئے رہ لے ہوئے ہیں اگر یہ شخص انتظامی مرزا کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے بطلب ان کو قتل کرنے میں کمیاب ہوتا ہے یا کوئی ایسا چین کرتا ہے تو آپ غازی کا جنڈا لے کے اس کے پیشے آپ کھڑے ہوں گے ابھی آپ اس کے خلاف موقع اس لئے پہلے انہیں دے رہے تھے اگر یہ کوئی ایسا کیرٹ ایریا ہوگا تو ہم اس کو غازی بنا آکے تو ہم آگے آجیں گے اگر ہم اس کے خلاف پوشٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے خلاف کچھ ب بولتے ہیں تو کل کلان اب اس کے ساتھ ہی ہو پائیں گے تو ساتھ بھائی یہ منافقت ہے ٹھیک ہے نا یہ سرہ سر منافقت ہے ٹھیک ہے یا تو آپ کے نا یاد یہ شخص ہمارا ہے ہم ٹی ایل پی والے ہیں ہم ہی ہیں اس کو جو چیمہ کیا نام ہے اس کا ہم آج چیمہ کو مروانے والے مطلب تشدد کروانے والے ہم ہی ہیں انجینئر کی گھر کے اس کی اکیڈمی کے باہر پشاپ کروانے والے ہم ہی ہیں انجینئر کو گالیے دلوانے والے ہم ہی ہیں انجینئر انجینئر انجینئ کی لپ لپ لگانے والے ہم ہی ہیں جب جس علماء سے بات ہو رہی ہے کسی بھی ٹاپک پہ وہ انجینئر 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 مطلب انجینئر نے آپ کے لیے ایک ایسا ایک فوبیا بن گیا ہے آپ سے سجی بات کریں آپ انجینئر کو بیچ میں لے آتے ہیں ہر معاملات میں انجینئر 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 آپ سے معاملات اس کی معاملات میں بات ہوئی ہے ابھی تاہم بھائی سے کہ سارے یہ شخص اور سارے آپ صبر کر دیا ہماری اکومت آئی گی ہم سب سے پہلے انجینئر کو لما پائیں گے بات کس کی ہو رہی ہے ایسا باکسر کی لمبا کس کو پائیں گے انجینئر کو مگر وہ کرے گا لکھ لے میری پیشن کو ہی لے لے آپ پیشن کو ہی بس دعا کریں ماری کو مزا آنے بس سیٹے ملنے تو انشاءاللہ بھی بڑی وہ جانا پوزیٹیب نیوز ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم جانا سیٹوں سیٹے انشاءاللہ ہم لیں گے اس کو پھر آگے خود ہی گورمنٹ میں مردے کو بھی دیکھ لیں گے مردہ بھی چاہ گیا میرے میں ایسا باکسر دیگھا لگی ہے تو دی مردے لیا ہو بیچ ایسا باکسر کے بارے میں کیا رہا ہے اس نے مطلب ہے پاکستان میں ایک اور بڑھ گئی ہے قصور کس کیا انجینئر کا گھر میں راشن نہیں آرہا قصور کس کیا انجینئر کا ٹھیک ایک انجینئر ان کو ضمنی ہو رہا اور دعوے کرتے ہیں یہ کہ بھئی ہم ہے اصل ختم نبوت کے پہرے دار ہم ہے اصل یہ اور ابھی ہاں ایک بات لاش میں کر رہا ہوں یہ بات کو ہتم کر رہا ہوں ساد بھائی فیل فور اس شخص کے حلاف یا ایکشن لے لے یا ہمیں بتا جیس کا اپنے تعلق لیکن والا جو چیزیں میں تو بھی کھل کے باتیں نہیں کر رہا جو چیزیں کھل کے ہمیں ناصر منحاص صاحب آپ کے ایکس ایڈوکیٹ نے بتائی ہے نا اور آڈیو ریکارڈ کس منٹ کی موجود ہے اگر وہ شوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگی نا تو میں کہہ رہا ہوں تحریک کو بہت گندہ دخصان پہنچے گا کیونکہ وہ تو آپ کے اپنے ممبر ہیں چلیں مجھے تو آپ کسی کھاتے میں نہ سمجھے رہا میں تو کچھ میری وہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آپ کے اپنے ممبر ہیں اور ایکس ایڈوکیٹ ہیں جو انہوں نے باتیں کر دی ہیں اگر وہ شوشل میڈیا پہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا تحریک کا یہ تو اب ہمیں پتا چلا ہے نا جب ہم اس کی تحقیق کے اندر انٹر ہوئے ہیں کہ بھائی ہاں یہ یہ ماہولات ہیں سال بھائی کیا کیا منافقت ہیں اور یہ تحریک کے اندر تو گزارش یہ ہی آپ سے کہ یا تو ایسے منافقوں سے اپنا لانے برات کریں یا تو ہمیں بتائیں کہ ہم آپ سے لانے برات کریں انجینئر صاحب کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان معاملات پر بیٹھ کے بات کریں گے اس کے بعد آپ سے رفتہ کرنا آپ نے چھوڑ دی ہے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں شدیب بھائی ہماری سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کال پر بھی وہی ہوتی ہے اور باہر بھی ہوتی ہے ہاں پہ آپ دوگلی پولیسی کا ارلی آپ نے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں وہ شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی شخص آپ ہی کے جلسوں میں آپ ہی کے سم نے کھڑے ہو کے نارے مار رہا ہے تو صاحب بھائی یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے اور یہ بہت بڑی دو نمبری ہے جو ہم ہر صاحب کھیل رہے تھے اور کھیل رہے ہیں تو انہی معاملات کو لے کے چلتے ہوں میں ایزا شہزیب ایزا ٹی ایل پی سے ایزا ورکر بھی چلیں ورکر ہیں میرے حلاف تو ہوں نے لیٹر جاری کار دیا تھا شہزیب کا کوئی تعلق نہیں ہے جیلم والوں نے اچھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے میرے پہ تنقید ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ شہزیب بھائی تنقید سب پہ ہی ہوتی ہے ہم آپ کا فریشیٹ کر رہے جا کے عمران حال کا انٹرویو کریں تو صاحب بھائی اس کے بعد جواب کیوں دیا ہونے میرا جواب دیتے ہیں نا جب آپ کو انجینئر کے میں نے کارل کی ہے آٹھ یا نو منٹ کارل میں بات ہوئی ہے ان سے ساری باتیں تیپ آئی ہیں وہ ریکارڈنگ میں نے آپ کو بھیجی ہے کہ انجینئر سے ہماری سٹا بھی کوئی بات ہوگی ہے انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے بیٹھنے کو تیار ہے سارے معاملات اجسٹمنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ریپلائی کیوں نہیں کیا اس کے بعد اب جل ہم بھی آئے ہیں ملنے کیوں نہیں گئے انجینئر کو مطلب فرقہ واریت کا جو اصل کیڑا دل میں ہے وہ انہیں باہر نکر رہا مطلب بریلوی بریلوی کرنا ہے آپ نے انجینئر کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے مطلب ہمیں دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم سارے معاملات کو دیکھیں گے ان کا میں بتاتا ہوں ان کی ایک امت آئی نا ان کے دو ہی ٹارگٹ ہوں گے باقی ککھ ہم ہی نہیں پہلا امران ہان دوسرا انجینئر موجود نہیں مردہ میری مندوں تیل پی کا مطلب کیا امران ہان تو انجینئر نے ممزلی مردہ دو ہی نام ہے ان کو دو ہی مندے چھوڑے میں ہیں انہی کے خلاف ہی تو انہیں پرپور کرنا ہے باقی دنیا میں جتنے مرضی کو استعاق ہو جائیں اور یہ میری زبانی نہیں یہ زبانی ہے آپ کے ناصر مینہ صاحب کی بھی آڈیو لگاؤں گا اگلی ویڈیو میں پہلے یہ عظم کر لیں آپ منافقت چھوڑ دیں ساتھ بھائی منافقت چھوڑ دیں